بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں بنانے جا رہی ہوں آلو والے سموسے یہ ہوم میڈ پیسٹری کے ساتھ بناوں گی اور اس کی فیلنگ بھی بلکل بازار جیسی ہوگی چلیں یہ ریسپی شروع کرتے ہیں سموسوں کی فیلنگ بنانے کے لیے میں نے آلو لیے ہیں آدھا کلو ان کو بوائل کر لیا ہے چنے ہیں میرے پاس اوبلے ہوئے تین سو گرام سپائسیز میں ہے زیرہ ایک ٹی سپون سرخ مرچ ہاف ٹیبل سپون چلی فلیکس ایک ٹی سپون پسا گرم سالہ ایک ٹی سپون سابت سوکھا دھنیا ایک ٹیبل سپون ہلدی وان فورٹ ٹی سپون ایک میڈیم پیاز اس کو موٹا موٹا چاپ کر لے ہرا دھنیا پودینہ کسوری میتھی ایک ٹیبل سپون لیمن جوس دو سے تین ٹیبل سپون ہری میرچیں دو بڑی ان کو چاپ کر لیا ہے کوکنگ آئل دو سے تین ٹیبل سپون انار دانا ایک ٹیبل سپون پہلے آلوم کو میش کر لیں فیلنگ بنانے کے لیے سب سے پہلے ایک دیچگی میں تین ٹیبل سپون کوکنگ آئل ڈالیں اور ساتھ ہی پیاز ڈال دیں اس پیاز کو ہم نے براؤن نہیں کرنا صرف تھوڑا سا سافٹ کرنا ہے پیاز سافٹ ہو گئی ہے اب میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈال لوں گی اور ساتھ ہی سارے سپائسز ڈال کر اچھی طرح مکس کر لوں گی مسالے کا پانی اچھی طرح خوشک ہو گیا ہے اب میں اس میں چنے ڈال لوں گی اور ساتھ ہی آلو ڈال دوں گی اور اس کے ساتھ میں اس میں اب لیمن جوس اور انار دانا ڈال کر اچھی طرح مکس کر لوں گی اب میں اس میں پودینہ ہرہ دھنیا اور میتھی ڈال کر مکس کر لوں گی فیلنگ تیار ہے سموسے کی پیسٹری بنانے کے لیے میں نے لیا ہے ون اینڈ ہاف کپ میدہ اس میں ایک ٹی سپون نمک اور ہاف ٹی سپون اجوائن ڈال لوں گی اور اس میں ہاف کپ کوکنگ آئل جائے گا اور اس کے بعد اس کو ہاتھوں سے اچھی طرح مسل لوں گی نیم گرم پانی سے اس کو اچھی طرح گوند لیں پانی تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ڈالیں دو تیار ہے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے میں فریج میں رکھ دوں گی سموسا پیسٹری بنانے کے لیے میں نے اس سائز کے پیڑے کر لیے ہیں اور ان کو اس طرح پھیلا کر رکھ لیا ہے اس سے بیلنے میں آسانی ہوتی ہے اس کو بلکل باریک بیلنا ہے اب میں روٹی کو گرم طوے پر ڈالوں گی اس کو پکانا نہیں ہے صرف اتنا رکھنا ہے کہ اس کا رنگ تبدیل ہو جائے دونوں سائیڈوں سے ایسے ہی کرنا ہے اس طرح سے ہمیں سموسا بنانے میں آسانی ہوگی پیسٹری بلکل تیار ہے اس کو اب میں کسی کپڑے میں رکھوں گی تاکہ یہ ڈرائی نہ ہو اور اسی طرح میں باقی پیسٹری بھی تیار کر لوں گی ساری پیسٹری تیار ہو گئی ہے اب میں اس کو ایکول پارٹس میں کٹ کر لوں گی پیسٹری کو بند کرنے کے لیے میں نے میدے کو آٹے میں مکس کر کے اس طرح کا پیسٹ بنا لیا ہے اب میں اس کو برش کی مدد سے پیسٹری پر لگاؤں گی اور اس کے بعد اس کے دونوں کنارے لے کر ان کو برابر موڑ دوں گی یہ دیکھیں سموسے کی شیپ بن گئی ہے اب اس میں ہم فیلنگ کریں گے آپ فیلنگ اپنی مرضی کے مطابق کر لیں اور اس کے بعد اوپر سے اس کو بند کر دیں سموسہ تیار ہے موسیقی 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 اب ان کو میڈیوم ٹو لو آئل میں فرائی کرنا ہے ان کو اپنے زیادہ تیز ہیٹ پر فرائی نہیں کرنا اسے سموسے اندر سے کچھ رہ جائیں گے سموسوں کا رنگ بہت خوبصورت گولڈن براؤن ہو گیا ہے اب میں ان کو ٹیشو پیپر پر نکال لوں گی ہمارے بہت مزیدار بازار جیسے سموسے تیار ہیں آپ اس ریسپی کو گھر پر ضرور ٹرائے کریں اور اپنے افطار کے لطف کو دوبالہ کریں اور مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی آپ کو اس کے ریٹن انگریڈینٹ دسکرپشن باکس میں مل جائیں گے آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ